بزرگو اور عزیزو صبر کیا ہے صبر بزدلی کا نام نہیں ہے ایک طرفہ طور پر کشمکش سے مقابلے سے دسبرداری کا نام صبر نہیں ہے ہاتھ پیر توڑ کر خود کو حالات کے حوالے کر دینا یہ صبر نہیں ہے بلکہ صبر یہ ہے کہ خوف کے مقابلے میں ناؤمیدی کے مقابلے میں مایوسی کے مقابلے میں اشتعال کے مقابلے میں غصہ و غزب کے مقابلے میں شہوت، انا، جہتلبی اور اس طرح کے تمام منفی جذبات کے مقابلے میں ہم اپنی ویلیوز پر اپنی قدروں پر اپنے پرنسپلز پر اپنے اصل مقصد پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں یہ صبر ہے حالات، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اپنے پرنسپلز سے اپنے ویلیوز سے اور اپنے مقصد زندگی سے ہٹا نہ پائے یہ صبر ہے صبر اپنے آپ پر مکمل کنٹرول کا نام ہے اگر کسی گروہ کو آسانی سے پرووک کیا جا سکے مشتہل کیا جا سکے اور وہ پرووکیشن میں آکر اشتہال میں آکر بغیر سوچے سمجھے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے تو دوستو یہ اجتماعی بے سبری ہے اسی طرح اگر کسی گروہ کو کسی قوم کو آسانی سے ڈر کی نفسیات کا شکار بنا دیا جائے خوف کے جذبات کی شکار بنا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں جن کاموں کو وہ شعوری طور پر ضروری سمجھتی ہے مناسب سمجھتی ہے انہیں بھی ڈر کی وجہ سے نہ کر سکے تو بزرگو دوستو یہ بھی بے سبری تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو پرووک کرنے کی مشتہل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ ناکام بنا دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمیں مایوس کرنے کی پست حمت کرنے کی خوف و حراس کا شکار بنا دینے کی جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو یہ سبر ہے